میں بلکل حائل نہیں ہوں گا مگر اتنا ضرور مان گیا کہ واقعین یہ ڈاکٹر ہے دکتی ہوئی محفل کی رکی رکی نفس کو واقعین ہر چہرے پہ شادہ بھی آگئی میں بغیر کسی تمہید کے اپنی محفل میں عظم اور استقلال کے ساتھ گزارش گزار ہوں حضرت جناب مولانا آزم سلطان پوری صاحب کے خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین کلام سے بھارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کرتے ہوئے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں جیتی جاتی بیدار سلوات ارشاد فرما دیں دیکھئے اب یہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اب تک ہم نے واقعین سب کو سنا مگر اب میں دو مصرے ان کے ہی کہے ہوئے کہ اسغر اٹھے جو ہاتھ پہ یاد آگئی غدیر اسغر اٹھے جو ہاتھ پہ یاد آگئی غدیر انگشتری وہی ہے نگینا بدل گیا جناب آزم سلطان پوری صاحب اب تک بھی اجادت سرکار اجادت حضرات سلام علیکم سب سے پہلے اس کامیاب جشن کی موارک بات پیش کرتا ہوں کامیاب جشن میں نے اس لیے کہا کہ جس میں ڈاکٹر افتاب صاحب قبلہ ہوں حجد اسلام مولانا حیدر مینی صاحب قبلہ ہوں میرے بھائی سلیم صاحب ہوں تو وہ یقینا کامیابی کی منزلوں کو بلکتا ہے جشن ایک پیغام تھا جو آپ کے حوالے مجھے کرنا تھا ویسے تو سوہیل بھائی اس وقت کائنات کے سب سے بہترین جگہ پہ ہیں جہاں جانا ہر انسان کی تمنہ ہے اور سوہیل بھائی ایسی جگہ پہ مولانا کی زیارت دو قبول فرمایا دعا فرمائے کہ ہم لوگ اسی ڈیٹ میں انشاءاللہ اگلے سال کربلا میں رہے ہیں سرکار میں مطلب پڑھتا ہوں جہاں جہاں حضرات ملازہ فرمالیں کہ ایک اور بلند ترین سلوات پردے میں سنیں یہاں سے کہ اثر کے وقت میں سرخرو کون تھا کیونکہ بستی ہے جو کلام کہیں نہیں پڑھتا وہ یہاں پڑھتا یہ یقین مانی ہے میں فرم میں ہوں میں میں نے یہ یوٹیوب چھاند کے دیکھ لیجئے کہیں نہیں پڑھا اپنے بھی سنیں کہ اثر کے وقت میں سرخرو کون تھا دے رہا تھا جو ہس کر لہو کون تھا ہس رہا تھا جو دے کر لہو کون تھا ہس رہا تھا جو دے کر لہو کون تھا جب نہ پانی ملا عشق معبود میں کر گیا خون سے جو وضو کون تھا جب نہ پانی ملا عشق معبود میں کر گیا خون سے جو وضو کون تھا قید خانے کی ظلمت میں آئے حربتہ جس نے کی ہے تیری جستجو کون تھا میں نے شیر پہا ہے بستی میں خدای قسم قید خانے کی ظلمت میں آئے حربتہ قید خانے کی ظلمت میں آئے حربتہ جس نے کی ہے تیری جستجو کون تھا نوکہ نائزہ پہ بھی اور تلاوت بھی ہے بس خدا ہی سمجھتا ہے تُو کون تھا نوکہ نائزہ پہ بھی اور تلاوت بھی ہے بس خدا ہی سمجھتا ہے عطا بھئی کہ تُو کون تھا جب خدا جسم رکھتا نہیں ہے تو پھر جب خدا جسم رکھتا نہیں ہے تو پھر جس نے احمد سکی لشکر علی اکبر لگتے ہیں اسی باس پہ لشکر علی اکبر حیبت میں ہے عباس اکبر لگتے ہیں اسی باس پہ لشکر علی اکبر حیبت میں ہے عباس اکبر علی اکبر سیرت میں بھی سورت میں بھی جب تُو ہے پیمبر سیرت میں بھی سورت میں بھی جب تُو ہے پیمبر ہے کون تیرے قد کے برابر علی اکبر ہے کون تیرے قد کے برابر علی اکبر آتے ہیں ملائق بھی یہاں پیاس بجھانے آتے ہیں ملائق بھی یہاں پیاس بجھانے ہے علم کا ایک ایسا سمندر علی اکبر اگر بالکل الگ ہو مصرا تو بولیے گا اور نہیں جانت ہے بیٹے رہیے گا کہ کہے کون تیرے قد کے برابر علی اکبر مصرا کیا ہے لگتے ہیں ہر ایک روخ سے پیمبر پیمبر علی اکبر آفتاب بھائی تصمیر سنے کہ لو پھر سے مصور نے بنا دی وہی تصویر میں نے پاس دیا ہے خودہ اکسا زندہ بات خیل اللہ گئے بھائی تصمیر میں نے پھر مصرا پڑھا ہے بھائی تھوڑا سا دیکھیں حق ہونا چاہیے تھا جو حق تھا اللہ پھر سے بنا دی اللہ اکبر کون تیرے قد کے برابر علی اکبر اللہ اکبر برابر علی اکبر لوگ پھر سے مصور نے بنا دی وہی تصویر لگتے ہیں ہر ایک رخ سے پیمبر علی اکبر برابر علی اکبر وہی خلال ہے ہاتھ هاتھ اللہ پھر سے مصور نے بنا دی وہی تصویر لگتے ہیں ہر ایک مخصے پیمبر حلی ادبر یہاں سے جیسے جی چاہاں سنا آپ نے لیکن اب میری مرضی سے سنیں ردی پہتا ہوں کہ لے گئے عشق مجھے حیدر کرار کے پاس ورنہ کیا رکھا تھا مجھے جیسے گنہگار کے پاس بستی ہے یہ لے گئے عشق مجھے حیدر کرار کے پاس ورنہ کیا رکھا تھا مجھے جیسے گنہگار کے پاس مجھ کو لگتا ہے کہ آتی ہے موسیقی جب سے بیٹھا ہوں ازا خانے کی دیوار کے پاس دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں ستر نسلیں دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں ستر نسلیں کتنی بینائی ہے مولا تیری تلوار کے پاس لے گئے عشق مجھے ہے درے کرار کے پاس ورنہ کیا رکھا تھا مجھے سے گنہگار کے پاس مجھ کو لگتا ہے کہ آتی ہے دنہ سے خوشبور جب سے بیٹھا ہوں ازا خانے کی دیوار کے پاس دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں ستر نسلیں دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں ستر نسلیں دیکھ لیتی ہے مولا تیری تلوار کے پاس سیکھنے کے لیے ہم لوگ بردر سے شیعہ چلتے ہیں ذرا میسہ میں تمار کے پاس یقین مانے اہلِ بستی میں نے داد بہت لی ہے دعا چاہتا ہوں کوئی اگر خاموش رہا تو میرے جذبات کا خون ہوگا شیعر کیا ہے لے گئے عشق مجھے ہے درے کررار کے پاس بھائیہ لے گئے عشق مجھے ہے درے کررار کے پاس ورنہ کیا رکھا تھا مجھ جیسے گنہگار کے پاس دیکھ لیتی ہے یہ میدان میں ستر نسلیں کتنی بھی نائی ہے مولا کے پاس انبیاء خیرے جہاں خیرے محمد لے گی انبیاء خیرے جہاں خیرے محمد لے گی خود محمد رکھے سکالوار کی آزار میں نے کہا میرے جذبات کا خون نہ ہونے پائے انبیاء خیرے جہاں خیرے محمد لیکن خود محمد رکھے انبیاء خیرے جہاں خیرے محمد لیکن خود محمد رکھے سرور کے ازادار کے پاس ہاتھ جلے ہیں میرے آپ کے سامنے سرور کے ازادار کے پاس خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی یزید اور آتا بھی نہیں عابد بھی مہار کے پاس بھائی سارے لوگ مل کے سن لیں ادھر والے دیکھو لگا انبیاء خیرے جہاں خیرے محمد لیکن خود محمد رکھے سلامت رہے آپ کے سامنے کو نظر نہ لگے انبیاء خیرے جہاں خیرے محمد لیکن خود محمد رکھے سرور کے ازادار کے پاس خود کو حاکم بھی سمجھتا ہے بہادر بھی یزید اور آتا بھی نہیں عابد بیمار کے پاس وہ تو وہ تو بہبر کے لگاتے ہیں گلے سے لیکن وہ تو بہبر کے لگاتے ہیں گلے سے لیکن موت خود آتی نہیں شاہ کے انسار کے پاس موت خود آتی نہیں شاہ کے انسار کے پاس موت خود آتی نہیں شاہ کے انسار کے پاس قبلہ ایک تاریخ پڑھ لاؤں میں موت خود آتی نہیں شاہ کے انسار کے پاس لوگوں کے پاس تخت آنے کے باوجود سکون کیوں نہیں تھا اور ہمارے آئمہ قید میں تھے مگر مطمئن تھے مصرہ پڑھ لاؤں وہ تو بڑھ بڑھ کے لگاتے ہیں گلے سے لیکن موت خود آتی نہیں شاہ کے انسار کے پاس حاکم وقت پریشاہ کے دنیا والے حاکم وقت پریشاہ کے دنیا والے مصرہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس حاکم وقت پریشاہ کے دنیا والے مصرہ پوچھنے آتے ہیں گرفتار کے پاس ایک ردیب پھر پڑھتا ہوں گرفتار کے پاس برائے سجدہ گہے انبیاء مسلے پر برائے سجدہ گہے انبیاء مسلے پر یہ کون چھوڑ گیا نقشپا مسلے پر برائے سجدہ گہے انبیاء مسلے پر کاشف بھائے کا مصرہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کلام پڑھوں تب ہی صحیح رہے گا برائے سجدہ گہے انبیاء مسلے پر یہ کون چھوڑ گیا نقشپا مسلے پر تواف آن کے کرتے ہیں انبیاء اس کا جو میں نے رکھی ہے خاکِ شفا مسلے پر تواف آن کے کرتے ہیں انبیاء اس کا جو میں نے رکھی ہے خاکِ شفا مسلے پر قسم خدا کی رہی ہر نفس میرے ہمراہ بشکل خاکِ شفا کربلا مسلے پر شاعر یہ سننے توڑی دیر کے لیے بشکل خاکِ شفا کربلا مسلے پر نماز پہتے ہیں اکبر تو ایسا لگتا ہے نماز پہتے ہیں اکبر تو ایسا لگتا ہے کہ آگئے ہیں نسول خدا مسلے پر اللہ حضر لیکن یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے انہی سے گزاری سے بلکل ایسا سنے جیسے ہر سال سنتے ہیں براغی سلدہ گیا نقش پا مسلے پر توافان کے کرتے ہیں انبیاء اس کا جو میں نے رکھی ہے خاک شفا مسلے پر قسم خدا کی رہی ہر نفس میرے ہمراہ بشک لے خاک شفا کربلا مسلے پر نماز پڑھتے ہیں اکبر تو ایسا لگتا ہے کہ آگئے ہیں رسول خدا مسلے پر حیات اور بہادے خدا تو عابد کی بستی میں رائے گا ہوا تفسوس ہوگا گھر تک حیات اور بہادے خدا تو عابد کی نماز مانگ رہی ہے دعا مسلے پر ہوا تک حیات Rasulallah حیات اور مہادِ خدا تو عبید کی نماز مانگ رہی ہے دعا مسلح پر نماز مانگ رہی ہے دعا مسلح پر اس نحیج کا شعر سنا ہو تو نہ بولیے گا بھائی خدا کے واسطے خون جگر آپ کی ہتھیلی پر ہے اس نحیج کی شاعری سنی ہو تو نہ بولی نہ سنی ہو تو میرا ساتھ ضرور دیں حیات اور مہادِ خدا تو عبید کی نماز مانگ رہی ہے دعا مسلح پر آخری مجمع تک جہاں جہاں آواز جا رہی ہے لوہے محفوظ پر لوہے دل پر لکھلے بس مسلح پر بچا کے دین عبادت میں ہو گئے مصروف بچا کے دین عبادت میں ہو گئے مصروف حسین نیزے پہ زینو لے با مسلح پر بچا کے دین عبادت میں ہو گئے مصروف بچا کے دین عبادت میں ہو گئے مصروف حسین نیزے پہ زینو لے با مسلح پر سوہل بھائی کا ایک حکم ہے چونکہ ایسی جگہ سے انہوں نے حکم دیا ہے اور سن رہے ہیں یہاں ہوتے تو تھوڑا ٹال مٹول ہو سکتی تھی لیکن حکمیں پورا کر دیتا ہوں حیات اور مہادے خدا تو عابد کی نماز مانگ رہی ہے دعا مسلح پر بچا کے دین عبادت میں ہو گئے مصروف حسین نیزے پہ زینو لے با مسلح پر چلی ابھی تک آپ ہمیشہ ذاکر اور شاعر کا امتحان لیتے تھے نا چار مصرہ پڑھ کے میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں جس نے مٹی کو کیا خاک شفا وہ شبیر جس نے مٹی کو کیا خاک شفا وہ شبیر جس کے ہاتھوں میں ہے مرضی خدا جس کی مٹھی میں ہے مرضی خدا وہ شبیر جس نے اللہ سے عباس کو مانگا وہ علی جس نے اللہ سے عباس کو مانگا وہ علی جس نے اللہ کو عباس دیا وہ شبیر میں نے نہیں سنا تھا خدا سلامت رکھے واخر زندہ وال زندہ وال یہ چار مصرے پھر حطا کر دیجئے اہلِ بستی کے لیے شرف ہے یہ شیر اہلِ بستی کے لیے شرف محسینیات فردا وال دلچل کے دل کی کہرائی سے محسینیات فردا وال محسینیات فردا وال محسینیات فردا وال مولا ہمارے عزت الاسلام مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ کو تا قیامت سلامت رکھے اور آپ تمامی حضرات کو ہر بھلا ہر مصیبت سے نائفوز رکھے جس نے مٹی کو کیا خاک شفا وہ شبیر جس کے قبضے میں ہے مرضی خدا وہ شبیر جس نے اللہ حس ابباس کو مانگا وہ علی جس نے اللہ کو ابباس دیا وہ شبیر وہ شبیر حکم پورا کرتا ہوں جہاں میں کتنے نبی آئے اور آکے گئے جہاں میں کتنے نبی آئے اور آکے گئے مگر حسین ہی اسلام کو بچا کے گئے یہ ہے شاہر جہاں میں کتنے نبی آئے اور آکے گئے مگر حسین ہی اسلام کو بچا کے گئے یہ عشق حیدر کرار کا نتیجہ تھا کہ ہم بروز قیامت بسر اٹھا کے گئے جو علی تو چاہتا ہے میرا ساتھ بے خدا جواز سے یا اس کا حیدر کرار کا نتیجہ تھا کہ ہم بروز قیامت بسر اٹھا کے گئے شاہری سنے یزید کربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک غبار تھے سب ساتھ میں ہوا کے گئے یزید کربو بلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک غبار تھے سب ساتھ میں ہوا کے گئے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے وہی پہ ازغر بشیر مسکر آدھے گا اللہ حضور ہیزر 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 جہاں میں کتنے نبی آئے اور آکے گئے مگر حسین ہی اسلام کو بچا کے گئے یہ عشق ہیزر کرار کا نتیجہ تھا کہ ہم بروز قیامت بھی سر اٹھا کے گئے یزید کربوبلا میں جو تیرے فوجی تھے وہ ایک غبار تھے سب ساتھ میں ہوا کے گئے جہاں پہ سارے نبیوں نے عشق برسائے وہی پہ اسغر بشیر مسکرا کے گئے گئے یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے کہ تیرے گھر میں ہی فرشِ عذا بھی چھا دے گا ہے یہ یہ اب آدھ رہیں یزید قوت سجاد دیکھ لی تُو نے کہ تیرے گھر میں ہی فرشِ عذا بھی چھا دے گا ہے ہوسین ساتھ ہیں جب ہوسین ساتھ ہیں جب ہوسین ساتھ ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا تھا جب ہوسین ساتھ ہیں اس کا بھی دھیان رکھنا تھا تو سر کٹا کے بھی عباس سر جھکا کے گئے آخری حکم پورا کرتا ہوں زہمت تمام آپ کی کربلا کے میدان میں ہیں مولا عباس نو لاکھ کلش کر سامنے ہیں مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بولے عباس یہ میدان میں ستمگاروں سے اس پہ نہ چپ ہوئیے گا بولے عباس یہ میدان میں ستمگاروں سے ہم نہیں ڈرتے کبھی تیر سے تلواروں سے تم ہو تینکے تو رہو دور ہی انگاروں سے تم ہو تینکے تو رہو دور ہی انگاروں سے کیا غلاموں نے کبھی جنگ کی سرداروں سے ایسے ہی سننے سکون سے مجھے پیغام دینا ہے بس بولے عباس یہ میدان میں ستمگاروں سے ہم نہیں ڈرتے کبھی تیر سے تلواروں سے تم ہو تینکے تو رہو دور ہی انگاروں سے کیا غلاموں نے کبھی جنگ کی سرداروں سے حق پہ جو لوگ ہیں کبرنجو علم کھاتے ہیں شیر بھی میری شجاعت کی قسم کھاتے ہیں اتنا تھک کہ میں عباس کے فضائل نہیں پڑتا شیر بھی میری شجاعت کی قسم کھاتے ہیں مولا کہہ رہے ہیں کربلا مولا رہے ہیں مولا رہے ہیں مولا رہے ہیں مجھ کو بس حقم شاہ کربلا رہے ہیں خیریت جانو قیامت کو خدا دو بند پرنائز حمد تمام خدا رہے ہیں ایک ٹھوکر جو زمین پر میں لگا دوں گا ابھی آسمانوں کو زمینوں سے ملا دوں گا بھی آت بہتے ہوئے پانی میں چوتھا مصرہ محفوظ فرمائے امیسے بلالوں گا پاس دیا مصرہ میں نے اپنے اکبر کو جو خینے سے بلالوں گا بھی ہو جائے گا وہیوں کو لوگے بلالوں کے بلالیں آ رہے ہیں وہیوں کو لوگے بلالیں کے بلالیں ایک ہسا محمد ہے اگرم 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 وہیوں کو لوگے بلالیں کے بلالیں ہیں آہ 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 میرے اللہ کی جانگیل سے لگنے کی خانہ لگنے کی لگنے کی لگنے کی دین اسلام کی تقدیر سے لگنے کی آہ 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 موسیقی میرے اللہ کی جاگیر سے لنے کے لیے خانہ کعبہ کی تنبیر سے لنے کے لیے دین اسلام کی تقدیر سے لنے کے لیے ہو تم یہاں آئے ہو شبیر سے لنے کے لیے شہ کے انسار کا احساس ابھی زندہ کچھ نہ کر پاؤ گے دونوں ہاتھ بلند کر کے جس کے جس کے بازوں پر سرکار باول ہوایت کے کٹے ہوئے بازوں کا قرض ہے بلند کر دیں ہاتھ دونوں حضرات مجھے یقین مانیے کہ مجھے بھی یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ شیر میرا اتنا فیمس ہو جائے گا جو یہاں سے اور جلال پور سے نکلا چونکہ ایسی بارداتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کون کون سے کھدائی میں شجرے نکل رہے ہیں آدت ہوئی خراب طریقہ بدل گیا اتنا غرور آیا کہ لہجہ بدل گیا آدت ہوئی خراب طریقہ بدل گیا اتنا غرور آیا کہ لہجہ بدل گیا پہلے تو خود کو لکھتے تھے سعداد کا غلام پہلے تو خود کو لکھتے تھے سعداد کا غلام تھوڑا ہوئے امیر تو شجرہ بدل گیا پہلے تو خود کو لکھتے تھے سعداد کا غلام تھوڑا ہوئے امیر تو شجرہ بدل گیا رب نے کہا تو سارا قرینہ بدل گیا نبیوں سے مصطفیٰ کا پسینہ بدل گیا لازم ہے ہر گھڑی کرے سرور کو تُو سلام جنت سے اے عرب تیرا سہرا بدل گیا فرشِ عذا پہ جو ہے ملے گی اسے نجات اے نوح اب تمہارا سفینہ بدل گیا فرشِ عذا پہ جو ہے فرشِ عذا پہ جو ہے ملے گی اسے نجات اے نوح اب تمہارا سفینہ بدل گیا عابد نے روح پھوک دی سجدوں کے جسم میں قہدو یزیدیوں سے مسیحہ بدل گیا عابد نے روح پھوک دی سجدوں کے جسم میں قہدو یزیدیوں سے مسیحہ بدل گیا حملہ عذا پہ تھا اسے اکبر نے لے لیا حملہ عذا پہ تھا اسے اکبر نے لے لیا حیرہ ستم ہے کس طرح سینہ بدل گیا سینہ بدل گیا میں ڈر رہا تھا دیکھ کے نیزے کی آب اتاب اکبر کہا تو جیسے کلیجہ بدل گیا حریر اللہ اکبر اللہ اکبر میں ڈر رہا تھا دیکھ کے نیزے کی آب اتاب اکبر کہا تو جیسے کلیجہ بدل گیا ازگر اٹھے جو ہاتھ پہ یاد آگئی غدیر آپ کے کہنے سے پڑا ہے تو اتنا نہیں گیا ازگر اٹھے جو ہاتھ پہ یاد آگئی غدیر انگستری وہی ہے نگینہ بدل گیا ازگر اٹھے جو ہاتھ پہ یاد آگئی غدیر انگستری وہی ہے نگینہ بدل گیا ایک مطلب دو شیرز احمد تمام سنیں وقت تو زیادہ نہیں سینہ بدل گیا سنیں یہاں سے شاعری سنیں سما کے ساتھ دل وعلا دل وعلا ملتے سما کے ساتھ دل وعلا حیل وعلا حیل وعلا تعالی حیدری حیدری آپ تابعی سنیں کہ اولیاء کی حیات جینے دے اولیاء کی حیات جینے دے عشق حیدر کے جام پینے دے پینے دے پہلے نعرہ لگا کے حیدر کا مجھ کو مفتی کے ہور سینے دے شاعری سنیں یہ تھوڑی دیر بھئی اولیاء کی حیات جینے دے عشق حیدر کے جام پینے دے پہلے نعرہ لگا کے حیدر کا مجھ کو مفتی کے ہور سینے دے سینے دے مجھ سے دنیا کا مال لے لے خدا عشق حیدر کے بس خزینے دے جس سے مدھے علی کی سیر کروں جس سے مدھے علی کی سیر کروں فکر کے ایسے کچھ سفینے دے سیر ہو رہے ہیں کہ نہیں فکر کے ایسے کچھ سفینے دے سنیے شاعری فکر کے ایسے کچھ سفینے دے خبلہ آپ تابہ فکر کے ایسے کچھ سفینے دے میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین اے میری آنکھ اب نگینے دے اس نے ہرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا مدینے دے یار ایسی شاعری تو آپ سنتے رہتے ہیں پھر بھی آپ اس نے ہرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا مدینے دے میں سب کی طرف سے شیئر پڑھ لوں جس کا عقیدہ مجھ سے ملے وہ بولے جس کا نہ ملے وہ نہ بولے اور آپ کہیں بھی بولے چاہے نہ بولے یہ ہاتھ جھول کے کہہ رہا ہوں لیکن جب بی بی کے ہاتھ اگر زبان نہیں ہے تو چاہے کرتا ہی ہی لانے کی پوچھنٹ کرئیے ہاتھ میں بی بی کے بولیے اللہ کسی مجھ میں کا شہرہ دیکھے چاہے نہ دیکھے جہاں بطول کے حق کی بار آتی ہے اللہ رہو شہرہ دیکھتا ہے اس نے ہرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دو مدینے دے مدینے دے میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا مدینے دے مدینے دے مدینے دے مدینے دے مدینے دے بے اس نے یوسف کو بھیک لینی ہے شاہد اگبار کو بھیک لینی ہے یہاں ہو اگبار کو بھیک لینی ہے شاہد اگبار شاہد اسے ہمارے صاحب سے چینل ہوں گے میں شیر کر رہا ہوں اس نے یوسف کو بھیک لینی ہے خالق سے کب کہا کب کہا زندگی کے ذینے دے کام کر دوں گا نوح سے بنا اے کام کر دوں گا نوح سے بنا اے خدا مجھ کو چھے مہینے دے بولی ازغر کی ذات خالق سے کب کہا زندگی کے ذینے دے کام کر دوں گا نوح سے بنا اے خدا مجھ کو چھے مہینے دے دارا ہے داری موسیقی